انہوں نے سولہ طریقوں بھی جانے ہیں اس کے بعد انہوں نے اٹھائیس طریقوں بھی جانے ہیں اور بھی ابھی آئیں گی انشاءاللہ میرے تک جو پہنچی ہے میں نے آپ لوگوں کو بتا دی انشاءاللہ میں امید کر رہا ہوں کہ نیکس ٹائم آپ اس فرات سے بچیں گے کیونکہ میں نے اتنی ساری باتیں کھل کھلا کے آپ کو کر دیئیں کہ انشاءاللہ آپ کا جن جو ہے نا آپ کو کوئی بھی ادھر ادھر والا دانی اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی خیریہ سے ہوں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے رومانی امبیسی کی اپائنمنٹ کے اوپر ہے کہ رومانی امبیسی اپائنمنٹ آج کل دے رہی ہے یا نہیں دے رہی اور اگر دے رہی ہے تو کتنے مہینے کی دے رہی ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور بیلوہ لائکنوں پیس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ لوگوں کو بروقت ملتا رہے سوگیز اپنے ٹوپک کی طرف چلتے ہیں کہ رومانی امبیسی آج کل جو اپائنمنٹ دے رہی ہے وہ کتنے مہینے کی دے رہی ہے اور اگر نہیں دے رہی تو کیوں کس وجہ سے وہ نہیں دے رہی تو بہت سارے بھائیوں کے کوئیسن تھے میں نے پرسنلی ہر بندے کو بتایا بھی کہ اپائنمنٹ میر رہی ہیں یا نہیں میر رہی لیکن پھر میں نے سوچا کہ یار ایک ایک بندے کو بتانے سے بہتر ہے کہ میں ویڈیو بنا دوں تاکہ لوگوں کے سوال ہی ختم ہو جائیں تو اپائنمنٹ کا یہ سین ہے جی کہ پچھلے مہینے جب ہم نے اپائنمنٹ اپلائی کی تھی تو پورا مہینہ ہمیں ریسپونس نہیں آیا تو الحمدللہ سے ابھی جمعہ والے دن ہفتے والے دن اور اتوار والے دن ہمیں میلز آئیں ہیں یعنی ہم ایسے یہ ریسپونس کتنے دنوں میں دے رہی ہے یا کتنے دنوں میں نہیں دے رہی اس پہ بعد میں بات کریں گے پہلے میں آپ کو پروف دکھاتا ہوں یہ دیکھیں سولہ اگست کو اپائنمنٹ آئی ہے ٹھیک ہے جی سولہ اگست کو بھائی نے جانا انٹرویو دینے کے لیے اور یہ آپ چیک کر لیں انہوں نے جانا ہے اٹھائیس اگست کو یعنی اس طرح کی اور بھی میرے پاس میلز آئی ہیں جو کہ اپائنمنٹ مل چکی ہیں لڑکوں کو اگر میں بتاؤں کہ کتنے دنوں بعد یہ ملی ہے یہ جی اٹھائیس دن پہلے ہم نے یہ اپائنمنٹ اپلائی کی تھی اور الحمدللہ سے یہ اس مہینے ہمیں مل گئی ہے یعنی کہ آپ لگا لیں اپروکسی میٹلی ایک مہینے کی لگا لیں کہ ایک مہینے کی اپائنمنٹ ہمیں ملی ہے جو کہ ہم نے پچھلے مہینے اپائنمنٹ ہمیں مل گئی ہے تو بہت سارے بھائی جو کہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ایجنٹ نے تو تیسرے مہینے سے اپلائی کی ہوئی ہے ہمیں چار مہینے ہو گئے ہیں ہمیں پانچ مہینے ہو گئے ہیں تو بھائی بات ایسی ہے کہ اگر آپ کا ایجنٹ آپ کی اپائنمنٹ اپلائی کرتا ہے تو within a month اور within a two month آپ کو اپائنمنٹ لازمی مل جاتی ہے اس سے جلدی ملتی ہے آج کا تو خیرم بیسی بہت سلو کام کر رہی ہے اس لیے یہ ایک مہینے کی ملی ہے پہلے ہمیں پندرہ دن کی بیس دن کی پچیس دن کی اپائنمنٹ مر رہی تھی تو پروف اتخانے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے بہت سارے بھائی کیا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو دور سے ہے نظر نہیں آتا بھئی آنکھیں کھول کے دیکھ لیا کرو تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا میں تھوڑا زوم بھی اس طرف کر دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں سولہ اگست کو لڑکا رہے جانا ہے اور یہ آپ دیکھو گے تو 28 اگست کو لڑکا رہے جانا انٹریو دینے کے لیے یہ 28 دن پہلے ہم نے اپلائی کی تھی تقریبا 27-28 دن پہلے کی بات ہے یہ ٹھیک ہے تو اپائنمنٹ مر رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ اپائنمنٹ نہیں مر رہی اپائنمنٹ مر رہی ہیں لیکن مل کن کو رہی ہیں صرف ان کو مر رہی ہیں جو اپائنمنٹ اپلائی کر رہے ہیں ایجنٹ حضرات کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ایجنٹ حضرات کیا کرتے ہیں کہ آپ کی اپائنمنٹ اپلائی ہی نہیں کرتے آپ کو کہتے رہتے ہیں ہم نے اپلائی کر دی ہے ایسا رسپونس کرے گی تو آپ کو بتائیں گے لڑکا بیٹھا رہتا ہے ٹھیک ہے آج ملے گی کل ملے گی کرتے 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 دو مہینے گزر جاتے ہیں جب میرے پاس آتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اپائنمنٹ کا کیسے سین ہے کیسے لے اپائنمنٹ کیا کرنا چاہیے تو جب میں ان کو بتاتا ہوں کہ ان سے پروف لیں کہ ہمیں وہ میل دکھائیں جہاں پہ آپ نے اپائنمنٹ رومانیہ بیسی میں اپلائی کی ہے یا ہمیں سکرین شورٹ لے کے سینڈ کریں تو موسٹلی تو ان کو وہ میل کی سکرین شورٹ یا میل دیتے ہی نہیں ہے اگر دے بھی دیتے ہیں تو پتہ نہیں کون سی خدای مخلوق عجیب سی غیبی مخلوق کی وہ دے دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ آپ کی اپائنمنٹ اپلائی کی ہوئی ہے حالانکہ ہر بندے کو پتہ ہے اپائنمنٹ کس طرح نظر آتی ہے پھر بھی لوگ آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہمجھے بھائی یہ دیکھیں ہماری اپائنمنٹ اپلائی ہوگی ہے بھائی اگر آپ کی اپائنمنٹ اپلائی ہو جاتی ہے تو آپ کو ویدینہ منت یا زیادہ سے زیادہ کہہ لیں دو مہینے کے اندر اندر آپ کو ریسپونس آ جاتا ہے کہ آپ کی اپائنمنٹ اس طریقے کی بک کر دی گئی ہے اب ایک اور چیز پر ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے گروپ کے ہی ہیں شاجی ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب بھائی اس پہ بھی بات لازمی کرنا بہت سارے بھائی میرے پاس آتے ہیں یا لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یا ریش رول کروانی ہے اس کے اتنے ایجنٹ پیسے مانگ رہا ہے اتنے ایجنٹ پیسے مانگ رہا ہے اتنے ہزار مانگ رہا ہے یا اتنے لاکھ مانگ رہا ہے بھائی میں آپ کو سمپل سا قریہ بتا دیتا ہوں یہ اپوائنٹمنٹ کا کیا سین ہوتا ہے آپ کی اپوائنٹمنٹ لیٹ کیوں آتی ہے یا آپ کی اپوائنٹمنٹ ایک بار آپ کو مل کے وہ دور کیوں چلی جاتی ہے پہلے ایجنٹ آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے بیس طریقہ آپ نے آنا انٹرویو دینے کے لیے پھر وہی ایجنٹ آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیس کو نہیں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا آپ نے کس دن کو آنا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایجنٹ ہوتا ہے یا آپ کی جو ایجنسی والے ہوتے ہیں وہ آپ کی اپوائنمنٹ اپلائی کرتے ہیں آپ کو ایک ڈیٹ مل جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی کہ وہ آپ کو پہلے بتاتے ہی نہیں ہے کہ آپ کی اپوائنمنٹ مل رہی ٹھیک ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے پیسے کمانے ہوتے ہیں پیسے کیسے کماتے ہیں کہ جیسے میں نیو بندہ ہوں میری اپوائنمنٹ ہی انہوں نے اپلائی کی مجھے مل گی جی تیس طریق کی ٹھیک ہے سپوس ایک مہینے بعد کی ملگی آپ سے وہ کیا کریں گے مجھے بولیں گے یا میں ان کو بولوں گا یا میں نے جلدی انٹریو دینے ہیں وہ کیا کریں گے وہ کہیں گے جی ہمارے پاس بیس طریق کی سلوٹ پڑی ہے اگر آپ ہمیں اتنے لاکھ یا اتنے ہزار پی دے ہم آپ کی اپوائنمنٹ جو ہے وہ نیو کروا دیتے ہیں تو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے یا ویزا ریشو آج کل اچھی ہے تو میں اپنی نا بیک کروا لیتا ہوں اپوائنمنٹ اب وہ اجنڈ کیا کرے گا جو بیس طریق کی بک کی ہوئی آپ کی اپوائنمنٹ ہے نا وہ کسی اور کو کر دے گا اور آپ کی اپوائنمنٹ آگے لے جائے گا یعنی آپ کو ریش ڈول کر کے آپ کی اپوائنمنٹ اس کی جگہ پہ لے جائے گا اور اس کی اپوائنمنٹ آپ کی جگہ پہ لے آئے گا اس سے کیا ہوگا جس بندے نے پیسے دے دیئے اجنڈ کو فائدہ ہے جی پیسے مل گئے ایجنٹ کام کیوں کر رہا ہے پیسے کے لیے جب اس کو پتا چل جاتا ہے کہ جی میری بیس طریقی کنفرم ہوگی ہے وہ پیسے دے دیتا ہے وہ بندہ جاتا ہے وہ جا کے انٹریو دے آتا ہے اور جس کا وہ حق ہوتا ہے بیس طریقوں انٹریو دینا وہ بچارہ آگے اگلے مہینے کی بیس یا تیس طریقوں جلا جاتا ہے یہ اس طرح کر کے وہ پیسے کماتے ہیں باقی اگر وہ کہے کہ جی امبیسی پیسے لیتی ہے ریش رول کرنے کے تو یہ غلط بات ہے امبیسی کوئی پیسہ نہیں لیتی یہ جو ایجنٹ حضرات ہیں یہ آپس میں مل کے یعنی کہ ایک نیٹورک ہوتا ہے نا پورا ان کا اب مجھے سن رہے ہوں گے تو حس بھی رہے ہوں گے کہ یار یہ کہ ہمارے پول کھوڑ رہا ہے یہ ان کا پروپر ایک نیٹورک ہوتا ہے ٹھیک ہے نیٹورک مینز کے دس بارہ بندے یا چودہ بندے آپس میں مل جاتے ہیں مختلف بندوں کی انہوں نے اپوائنمنٹ اپلائی کی ہوتی ہے ان کے پاس سلوٹ آ جاتی ہیں تو جب کسی ایک ایجنٹ کے پاس مرگی آتی ہے اس کو مرگی بولا جاتا ہے جو کلائنٹ آتا ہے اس کو مرگی بولا جاتا ہے مرگی کیسے کہ جی مرگی ہمارے پاس جال میں فس گئی آکے وہ کسی بھی ایجنٹ کے پاس جاتی ہے ٹھیک ہے مرگی نہیں ہم کلائنٹ ہی کہہ لیتے ہیں کلائنٹ کسی بھی ایجنٹ کے پاس جاتا ہے اس کو جا کے بولتا ہے کہ جی میں نے اپنی اپوائنمنٹ ریش رول کروانی ہے وہ اب فون گھوماتا ہے ہاں بھی تیرے پاس کونسی سلوٹ ہے تیرے پاس کونسی ہے تیرے پاس کونسی ہے وہ بتا دیتا ہے جی میرے پاس تیس طریقی اپوائنمنٹ پڑی ہوئی ہے وہ کہتا ہے جی ہمارے پاس تیس طریقی اویلیبل ہے اتنے ہزار یا اتنے لاکھ بھی لے لیتے ہیں یہ میں ہزار اور لاکھ اس لیے کہہ رہا ہوں مجھے ایکزیکٹ فیگر بھی پتا ہے لیکن نہیں بتانا چاہ رہا اس کی وجہ بھی ہوتی ہے کچھ ان کو سمجھا کریں تو وہ اتنے لاکھ یا اتنے ہزار بھی ان کا سودا ہو جا رہا ہے تو وہ جو پیسے ہوتے ہیں وہ آپس میں باڑھ لیتے ہیں آپ کو اس روڈ مل جاتی ہے اور جس بندے کا حق ہوتا ہے وہ اس کا حق کھا جاتے ہیں اس کا حق اگلے مہینے چلا جاتے ہیں یا اس کی دوبارہ سپلائی کر دیتے ہیں یہ بندہ اس ٹائم پہ اویلیبل نہیں تھا تو یار اس طرح کے سین کر کے یہ اپوائنمنٹ آگے پیچھے جو روٹیٹ ہوتی ہیں یا جو آپ سے پیسے مانگے جاتے ہیں سپیشل اپوائنمنٹ بات کر لیتے ہیں سپیشل اپوائنمنٹ کیا ہوتی ہے بھئی سپیشل اپوائنمنٹ کیا ہوتی ہے جو آپ کا ایجنٹ ہوتا ہے کوئی سپیشل پوشل نہیں ہوتی سیدھی سی بات ہے آپ کا ایجنٹ جو ہے نا وہاں کسی کے ساتھ گڑ جوڑ کر لیتے ہیں امبیسی کے بائیر ٹھیک ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ نہ پیسے کھلا کے باتیں تو تھوڑی سی سٹرونگ ہے میری لیکن حضم کر لینا وہ کچھ نہ کچھ بائیر سے پیسے کھلا کے تو بندوں کو جو ہے نا سیٹنگ بھی ٹھا لیتے ہیں سیٹنگ کس طرح کہ امبیسیڈر کو تو نہیں پتا اس کی میل آئی ہے جس نے انٹریویو لینا ہے پتہ اس نے کرنا ہوتا ہے جس نے آپ کو گیر سے ان کروانا ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ کر کرا کے نا آپ کو پیسے دے کہ ادھر تو آپ کا سمجھ رہے نا فکس کر دیتے ہیں کام جب آپ اندر انٹریو ہو جاتے ہیں آپ انٹریو دے دیتے ہیں انٹریو دے کے باہر آ جاتے ہیں تو سمجھ لیں جی آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوگی سپیشل یہ سپیشل کے پھر سپیشل پیسے بھی ہوتے ہیں اور یہ ہزار میں نہیں یہ لاکھ میں چلے جاتے ہیں سپیشل کے پیسے ہزار کی بجائے لاکھ میں چلے جاتے ہیں تو اس طرح کر کے آپ کی سپیشل ہوتی ہے باقی امبیسی سپیشل کے پیسے نہیں لیتی یہ اوپر والے ہمارے حضرات ہی ہوتے ہیں میرے جیسے آپ جیسے جو کہ گڑ جوڑ کر کے پیسے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کبھی بھی ایک بندہ پیسے کھا کے آپ کا کام نہیں کروا سکتا یہ پورا ایک سسٹم ہوتا ہے جیسا کہ آپ پرٹرکٹر کروانے جاؤ ویڈیو لمبی ہو جائے گی پرٹرکٹر میں میں تو الگ ویڈیو لے کے آؤں گا ٹھیک ہے نا کہ اس میں کس طرح کھایا جا رہا ہے لیکن جنسی امبیسی کے باہر بھی بہت سارا کھایا جا رہا ہے مختلف ایجنٹ ہوتے ہیں وہ پھر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ دیکھتے ہیں ادھر ادھر کا کوئی آیا ہے پکڑا ہے مردہ پکڑا اس کو پکڑا یہ کیا وہ کیا اور کھلی ولی تو اس طرح کا بھئی سین چر رہا ہے باقی اپوائنمنٹ آپ اپنے ایجنٹ سے پروف لیں اس کو بولیں کہ اگر آپ ہماری اپوائنمنٹ اپلائی کی ہوئی ہے تو ہمیں پروف دیں اگر وہ پروف دے دیتا ہے اٹس مین اس بیچارے نے اپلائی کی ہوئی ہے لیکن اگر وہ آپ کو کہتے ہیں آج مل جائے گی کل مل جائے گی آج مل جائے گی کل مل جائے گی اٹس مین یہاں تو آپ کی اپوائنمنٹ وہ لے چکا ہے یہاں اس نے ابھی تک اپلائی نہیں کی لیکن جن بھائیوں کے اپوائنمنٹ آئی ہے ان کے لیے گولڈن موقع ہے کیونکہ آج کل ویزا ریشو بڑی اچھی ہے انہوں نے سولہ طریقوں بھی جانا ہے اس کے بعد انہوں نے ٹھائیس طریقوں بھی جانا ہے اور بھی ابھی آئیں گی انشاءاللہ میرے تک جو پہنچی ہے میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے تو آپ کو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو تھوڑی اگاہی مل جائے کہ یار ہوتا کیسے ہے اپوائنمنٹ ملتی کیسے ہے اور ملنے کے بعد آپ کی اپوائنمنٹ چینج کیسے ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ میں امید کر رہا ہوں کہ نیکس ٹائم آپ اس فراد سے بچیں گے کیونکہ میں نے اتنی ساری باتیں کھل کھلا کے آپ کو کر دیں گے کہ انشاءاللہ طلب آپ کا ایجنٹ جو ہے نا آپ کو کوئی بھی ادھر ادھر والا دعا نہیں لگا سکے گا ٹھیک ہے میرے بھائی تو آپ لوگوں نے اپنا خیار رکھنا ہے کوئی اچھا ایک چیزہ اور میں بتا دوں کوئی ایجنٹ کے ساتھ اتنی خواستی لڑائی بھی آپ نے نہیں کرنی اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کو آپ کا ویزا لگ جاتا ہے پھر آپ کے لئے مسئلے بنتے ہیں اس پہ بھی ایک الگ ویڈیو آئے گی بہت سائے ٹاپنگ ہے لیکن بس میں تھوڑ تھوڑے کر کے لے کے آؤں گا تو ویڈیو اچھے لگی ہو تاکہ شیئر کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ